اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو میر چینل کریٹر میں لیلا آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی اچھی اور ٹیسٹی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جو کہ ہے لیمن پڑاو کی ریسپی ثابت چینل ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے تو آئیے آج کی ریسپی آپ نے بلکل بھی مش نہیں کرنی کیونکہ اگر آپ نے مش کر دی تو آج آپ بہت ہی اچھی سی ریسپی سے محروم ہو جائیں گے رمضان سپیشل ریسپی میں آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی اچھی سی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جو کہ ہے پہلے میں نے آپ کے ساتھ بلو کی ریسپی شیئر کی تھی آج میں آپ کے ساتھ چینل بریانی کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جو کہ بہت ہی اچھی اور ٹیسٹی سی ریسپی ہے تو آئیے انگریڈنس نوٹ کر لیجئے اور مش بلکل بھی آپ نے نہیں کرنی آج کی ریسپی سب سے پہلے ہم نے لیے ہیں دو کیلو چاول اور ایک کیلو ٹیماتر لیمن لیا ہے ہم نے گرین مسالے لیے ہیں اور اس میں ہے ہلتی پوٹر چینی سالٹ اور بریانی مسالہ ہے نمک ہے لالوٹ پوٹر ہے یہاں ہم نے چاول لیے ہیں سابج جو کہ ہم بریانی میں بہت ہی اچھے سے ٹیسٹ دیتے ہیں تو آپ نے بھی یہی چاول لینے ہیں لیکن آپ کو جو پسند ہو وہ بھی لے سکتے ہیں کوئی مسالہ نہیں اس سے آپ کسی کسی کو پسند بھی نہیں ہوتے اور کسی کو بہت پسند ہوتے ہیں تو ہم نے سابج چاول ہی لیے ہیں اور پھر ہم باقی کا پروسس آپ کو بتائیں گے کہ ہم آگے کیا کرنے والے ہیں ساتھ میں ہم نے یہ مسالے لیے ہیں ڈیماتر اور گرین مسالے ہیں اس میں لیمن ہے اور پھر ہم اس میں یہی سب کچھ چاول میں ڈالیں گے تو آج کی ریسپی آپ نے بلکل بھی مس نہیں کرنی ہے اور مزید اچھی چی ریسپی دیکھنے کے لیے آپ نے میرا چینل ریزٹ کرنا ہے ساتھ میں بیل لیکن لازمی تپانا ہے تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو مل سکے اور بہت کچھ ملے گا آپ کو میرے چینل میں یقیناً آپ کو پسند بھی آئے گا سب سے پہلے ہم نے پتیلی لیا ہے پتیلی کو ہم نے رکھ دیا ہے فلیم میں اور پھر ہم اس میں ڈالیں گے آئل جو بھی آپ کھاتے ہیں وہ ہی آپ یوز کر سکتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ کوکنگ آئل ہی یوز کریں جس کو جو ٹیسٹی لگی وہ یوز کر سکتا ہے اور آئل ڈالنے کے بعد ہمیں اسے تھوڑا سا گرم ہونے کے لیے رکھ دیں گے جب یہ اچھی طرح گرم ہو جائے پھر ہم اس میں براؤن پیاس ڈالیں گے آج کل افتار میں جلی جلی سی ریسپی بنانی ہوتی ہے تو اس لئے میں نے براؤن پیاس کا ہی زیادہ تر ہیز کیا ہے اسے تھوڑا سا ہم گھمائیں گے اور پھر اس میں تمارٹر ڈالیں گے تمارٹر ہم نے اب بڑے بڑے بھی کٹ کر سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے جیسے بھی آپ کو اچھے لگے میں لیکن میں اسے سائز میں تھوڑا سا بڑے سے کٹ کر کے ڈالتی ہوں اور ساتھ میں چینیں ہم نے بوائل کر کے پہلے سی رکھ دیا ہیں تاکہ آپ کا بھی ٹائمز آیا نہ ہو اور ہمارا بھی اور تھوڑا سا ہم تمارٹر کو بھون لیں گے تمارٹر بھوننے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے چینیں سابت چینیں ہم اس میں ڈال کے اسے بھونیں گے اچھی طرح سے بھونیں گے پہلے میں آپ کے ساتھ بہت سی ریسپی شیئر کر چکی ہوں بریانی کی ریسپی وائٹ چاول کی ریسپی اور اور میٹھے چاول اور تاہری جو کی ہماری سندھی ثقافت ہے تاہری ہم گڑوالے چاول کو بولتے ہیں وہ بھی میں آپ کو سکھا چکی ہوں اور جی تو ریسپی میں واپس آتے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے مسالے جو کی ہم نے آپ کو دکھائے ہیں آپ نے نوٹ بھی کر لیا ہوں گے سب مسالے اس میں ڈال کے ہم اچھی طرح سے بھونیں گے اچھی طرح سے جب مسالے ہم بھون لیں گے تاکہ یہ بریانی کا مسالہ ہے تھوڑا سا ہم اسے زیادہ بھونیں گے اس کا ٹیسٹ تو بہت ہی اچھا ہے آپ لوگ بھی اسی طرح کی ریسپی سٹرائے کریں چونکہ میں آپ کو سکھاتی ہوں آپ کو بھی یقیناً پسند آئیں گی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا کلر ہے اور ٹیسٹ میں تو بہت ہی اچھا ہے اور مجھے کی بات ہے کہ میرے ہاتھ کی بنیو چاول تو گھر میں سب کو پسند ہوتی ہیں مسالہ ہمارا تقریباً ریڈی ہے اور پھر اور پھر باقی اس میں کیا کرنا ہے تو اس کے لئے آپ کو پوری ریسپی دیکھنی ہے پڑے گی اور میرا ساتھ دینا پڑے گا اور اس میں جو چینوں کا بوئل کیا ہوا پانی ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے کیونکہ اس کا چینوں کا جو ٹیسٹ ہے وہ پانی میں آ جاتا ہے اس لئے ہم وہ پانی بھی زائر نہیں کریں گے اور پھر ہم اسے بوئل ہونے کی رکھ دیں گے جب یہ پانی بوئل ہو جائے گا پھر ہم اس میں ڈالیں گے چاول آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی بوئل ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈال رہے ہیں چاول چاول ہم اس میں ایڈ کریں گے اور ہلکی آنچ نہیں کرنی اگر آپ نے ہلکی آنچ کر دی تو چاول سکت ہو جائیں گے سکت ہو جائیں گے تو دمپے بھی نہیں پکیں گے یہاں ایک طریقہ میں آپ کو بتا رہی ہوں جب آپ چاول دمپے رکھیں تو اس کے اوپر سے کوئی کپڑا دھانکے رکھیں تو دم بہت ہی اچھے سے آ جائیں گے چاولوں کو کبھی کبھی چاول سکت بھی ہو جاتے ہیں لیکن کوئی مسئلہ نہیں اگر آپ ڈھکن میں کوئی کپڑا یا جو ہم نورملی کچن میں ہوتا ہے جس میں ہم روٹیاں رکھتے ہیں وہ تھوڑا سا گیلہ کر کے اس کے ڈھکن میں رکھیں گے ساتھ میں تو یہ بہت ہی اچھے سے دم آ جائیں گے چاولوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں کتما اچھا سا کلر آیا ہے ہماری چنا بریانی کا اور یہ ٹیسٹ میں بھی بہت ہی اچھا ہے ابھی اس میں تھوڑا سا کچھا پن ہے جو کہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا کہ تھوڑا سا اس میں دانیں وائٹ نظر آ رہے ہیں اس لئے اس سے جب تک یہ فل تیار نہیں ہو جاتے ہم اسے نہیں ہتا رہیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں پانی تقریبا خوشکونے والا ہے لیکن تھوڑا سا پانی ہے تو اس میں ہی یہ ریڈی ہو جائیں گے زیادہ دیر اسے نہیں لے گے گی چاول بننے میں دس منٹ ہی لگتے ہیں جو کہ بہت ہی کم ٹائم ہے افتار میں آپ بنا سکتے ہیں سہری میں بھی آپ بنا سکتے ہیں لیکن اس کے لئے آپ کو چینے پہلے سے بوائل کر کے رکھنے پڑیں گے کہ سہری میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم چینے بوائل کر رہے ہیں اور پھر بیریانی بنائیں جی تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریبا پانی خوشکونے چکا ہے چاولوں کا اب ہم اسے دم پہ رکھیں گے دم پہ رکھنے کے لئے تھوڑا سا ہم مزید اسے ہلائیں گے اور پھر آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح سے چاولوں کو مکس کر کے پھر ہم اس میں باقی کے مسالے ڈالیں گے جو کہ ہم نے آپ کو دکھائے تھے گرین مسالے جو بہت ہی ٹیسٹ میں بھی اچھے ہوتے ہیں اور گارنش کے لئے بھی بہت اچھی ہوتے ہیں اور ساتھ میں ہم نے لیمن لیے ہیں لیمن بھی ہم اس میں ڈال دیں گے لیمن بہت ہی پتلے پتلے آپ نے کٹ لینے ہے اگر آپ ثابت ہی ڈال دیں گے تو نہ ہی اس کا ٹیسٹ چاولوں میں جائے گا اور آئیں آپ اسے کھا سکتے ہیں تو آپ نے بلکل اسی طرح سے کٹ کر کے اس میں ڈال دیں ہیں اوپر سے ڈال کے ہم پھر اسے دمپے رکھیں گے واؤ کتنا اچھا سا ماشاءاللہ لکایا ہے ہمارے چاول کا بریانی بہت ہی مزیدار سی بینے ہے اور پھر پانچ منٹ کے ہم نے اس سے چھوڑ دیا تھا اور واؤ ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے چاول تقریبا ریڈی ہیں اور اب ہم اسے کھائیں گے افتار میں تو بہت ہی اچھے لگتے ہیں اور سیڑی میں بھی چاول تو واؤ بہت ہی اچھے لگتے ہیں یقین ہے ناسی ریسپی آپ کو دوستو پسند آئی ہوگی اور پھر کسی اچھے سی ریسپی یا ویڈیو کے ساتھ ملیں گے آپ کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے دعا میں یاد رکھیں گے آپنا بہت سارا خیال رکھیں رمضان سپیشل ریسپی میں آج میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی چنہ بریانی کی ریسپی جب مزید اچھے سی ریسپی کے ساتھ ملیں گے تب تک لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ